ہلو فرنڈز گوڈ مارنگ تو فرنڈز آج جو ہے میں بنا رہی ہوں بیگن کا بھرتہ جلدی جلدی کیونکہ آج جو ہے بھی کوئی آنے والا ہے ہمارے گھر پہ تو بس میں نے سوچا صبح صبح جلدی سے بنا لیتے ہیں تھوڑی سبجی اور بس وہی میں بنا رہی ہوں اچھلی اور انیتہ حاصلہ بھی کام کر رہی ہے یا نیتا ہے اور ابھی کوئی آیا ہے تو آج سموسے اور جلیبی مانگے گئے بس باقی سبجی بن چکی ہے ہمم نہیں گیشون نہیں ہوتا یہ آلیڈی پریپیرڈ ہے کتا نہیں اس میں تو آپشن نہیں آرہا تھا ہمیں چلو اب تو یہی ہے نا پکڑا اس کو نہیںстановی wy ، My میرے کنیا تانے میرے کونیا تانیا ön ھاشیو ہی کبPor şل ہمیں اپن کرنے والی ہوں یہ کچھ ممی نے ایک ڈرنک پیا تھا تو ممی کو کافی اچھا لگائی ہے یہ ہے ممی کھولنا ہے اس کو ہم بھی پییں گے اس کو تو یہ ایک چلی اس میں ٹونڈی فور کینس ہے بوٹلز ہیں بوٹلز یہ ہے لیکن اس کو پہلے تھنڈا کرنا پڑے گا یہ ہے لہوری جیرہ ٹھیک ہے بڑا ہی امیزنگ سا ہے یہ بوٹل تو چھوٹا سا بوٹل ہے اور یہ ہو گئے روسٹڈ بیم بینوز ٹھیک ہے اور یہ دلیا دلیا ملتا نہیں ہے وہاں پہ تو میں نے اس لیے دلیا لیا ہے باقی یہ تو ممی کا سمانہ کچھ میں نے مسالے بھی لے لیا ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گئے یہ والے مسالے اور ایک جلدیرہ بھی لیا ہے میں نے جلدیرہ مسالہ ٹھیک ہے یہ سارے سمان اور یہ ممی نے اپی پیز منگ آئی ہے درشتی کے لئے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہیں میں بہت ٹائم سے سوچ رہی تھی ایک انڈکشن کے لئے پہلے میں نے فلپس کا منگایا تھا بہت وہ میرے کو صحیح نہیں لگا تھا میں نے گھر پر منگایا تھا بہت میرے کو کافی ڈائم سے مطلب ایک انڈکشن لینا ہی تھا یہ میں نے پیجن کا منگایا ہے سولہ سو روپے کا میرے کو ملے اٹھارہ سو ووٹ ہے یہ ابھی ابھی جسٹ میں نے اوپن کیا ہے اور اس کا ریویو جو ہے میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں کر کے اور میں ابھی کچھن میں رکھا ہی ہوں وہ تو اس کو دیکھتے ہیں اس میں پانی وانی گرم کر کے یار کتنی دیر میں ہوتا ہے کیا ہے بڑی چیز ہے بہت ہی لائٹ ویٹ ہے بہت ہلکا سا ہے تو یہ ٹریول کرنے کے لئے مطلب میرے کو بڑا سا یہ کئی پر بھی لے کے جا سکتے ہیں ایون ہم جب آگے کہیں جائیں گے مطلب وہاں سے بھی ہم آگے کہیں ٹریول کرتے ہیں تو گاڑی ویگرہ ہمیں رکھ کے ہم اس ڈیکشن کو لے جا سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے ویسے ملتا تو ادھر بھی یہ ساری چیز ہیں بٹ میں نے دیکھا تھا کہ وہاں سے کمپیریزن یہاں پر یہ والا کافی سستہ مل رہا ہے میرے کو کیونکہ اب سیل میں تھا تو میں نے لے لیا اور بس ٹھیک ہے بڑی ہے ایک دم یہ میرے یہاں بھی کام آئے گا وہاں بھی کام آئے گا دونوں سائٹ کام آتا ہے تو بس کام کی چیز ہے اس لئے لے لی اور ایک چیز اور لی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی تو یہ میں نے اوپن کر کے کچن میں رکھا چلو چل کے دیکھتے ہیں یہ جسٹ میں چیک کر رہی ہوں ایکچولی اور کافی میرے کو سستہ مل گیا ابھی جسٹ میں نے دیکھوں رکھا ہے اس میں پانی اور پانی بوائل ہونے لگ گیا کافی اچھا ہیٹ ہے ایٹین ہنڈرڈ جو اس کا ماکسیمم ہے اس کو کم بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ دیکھیں گے پانی جو ہے بوائل گیا نہیں چائے بھائی بنانے کے لیے بہت ایزی ہے کیونکہ اگر ہمیں کچن میں زیادہ نہیں بھی جانا ہے بہت زیادہ ہمیں وہاں پر بہت یوز ہونے والا ہے یہ مجھے پتا ہے تو یہ ہے اپنے اکورڈنگ ڈی کچھ تھوڑا بہت بنانا ہے گرم کرنا ہے اس کے لئے ٹھیک ہے بہت صحیح چیز ہے انڈکشن یہ ہے اس کو وارنٹی کارڈ اس طریقے سے ہے تو یہ بڑا سنبھال کے رکھنے والی چیز ہے اس کو رکھنا چاہیے کیونکہ اگر کچھ پرابلم ہو گئی تو بھائی یہ بڑا کام آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی رکھ لینا اس میں اور کچھ زیادہ کچھ ہے نہیں بس سنپل انڈکشن اور یہ بس یہ ہی ہے اور کیا اس میں ہونا تھا باقی یہ باکس ہے یہ ہی تھا برسس میں باقی اس طریقے کہ یہ ہے تو اس کو میں دیکھوں کہ کس طرح سے پیک ویک کر کے جانا پڑے گا فیسے میں یہ والے باکس سے بچ رہی ہوں کہ یہ گتے بتے والے باکس میں نہ لے کے جاؤں کیتنا اگر یہ سپیس میری سوٹکیس میں آ جائے گا تو باقی کا سمان کا آئے گا بہت سارا سمان ہے تھوڑا تھوڑا جو میں لے رہی ہوں کھانے والے کا بھی یہ وہ دیکھتے ہیں سارا کچھ یہ جو ہے ابھی آیا پولو رونی فور سیون یہ بہت سانے میڈیسن سے اندر اور ابھی یہ ہاف پیکج ہے ہاف پیکج اور آنے والا ہے یہ ساری جو ہیں میڈیسنس وہ ہم میں لے کر جانے والی ہوں جو بھائی بہت زیادہ جو ہے ہمیں میڈیسنس مہنگی ہوتی ہیں یہ چیزیں اپنا گھر سے لے کر جاؤں کیونکہ لاس ٹیم جب میں بیمار ہوئی تھی تو بھی میرے کو گھر کی ہی میڈیسنس جو ہے وہ آرام گری تھی انہوں نے اور یہ میں چیز کے کاٹری تھی ابھی بال ادھر بیٹھا ہو ہے وہ بے وکوف اور بس بھاگ گیا ہو یہاں سے ساتھ میں یہ آ گیا تھا تو یہ دلیور ہو گیا میرے کو تو ابھی کھول کے دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا ہے guys یہ دیکھو بھی میں نے یہ مانگایا ہے اس میں لائے جلتی ہے guys ابھی جو درشتی نے ابھی یہ ڈومینو سے کچھ مانگایا ہے یہ اس نے مانگایا ہے اپنے لئے pizza and کچھ i think یہ جو کی کھا چکی ہے اور یہ اس کی garlic bread جو کی چھپی ہوئی ہے اور میرے لئے یہ ٹھیک ہے oh ho صحیح ہے تو بس یہ میں نے ایک مانگایا ہے amazon سے بہت پیارا ہے dreamcatcher جلتی ہے ڈال کے پھر اس میں جلائیں گے اس کو اور یہ میں نے اپنے روم کے لئے لیا ہے وہاں پر لے جا کے لگانے کے لئے لیا ہے ایسا پہلے ایک میرے پاس اس میں لائٹ جلتی ہے بہت بیوٹیفول لگتا ہے یہ رات میں وہاں پہ میرا یہ والے کلر کا ہے والپر جو ہے یہ والا ہے مجنٹا سے کلر میں والپر ہے تو اس لئے لیا ہے آن جی اسے دیکھو کتا سندر ہے lights dreamcatcher کچھ اس طریقے سے یہ دیکھو یہ دیکھو کتنا excited ہو رہے ہیں ان کے بسکٹس ہیں یہ سارے vegetarian ہی ہیں ایکشلی یہ وجہ ہیں دیکھو جرہا کھائے اس نے اس کو بڑے ہی ہمیں لگے گرین والے میں نے پرسٹ میں مگایا یہ تو کھاتے ہی ہیں یہ بھی یہاں پیٹھا ہوا ہے یہ بان بان کیجی گیا ہے یہ ابھی ان کا آج اوے ہوئے 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 اس نے کھا لیے بہت سارے اوہ کوئی آگیا پارسل لگ رہا ہے ایک اور پارسل آگیا کوئی یہ ہے کیلشیم چلو چلو دیکھتے ہیں دینا فون دوسرا میرا بھی آیا ہے کچھ کوئی لگ رہا ہے جس میں چار پیکجز اور لے کر آئی ہوں ان کے تو بسکٹس اگر آگئی ہیں میں نے چار پیکجز میرے بھی اور سمان آیا میرا دیکھتے ہیں کیا ہے کیسے ہیں تو آج جو ہے ہمارے گھر بنی ہے سیم یہاں جو ہے جس میرا تھوڑا سمان آیا تھا چیز کوپر چیز کوپر چیز کوپر ہاتھ کل بڑے گنفیوز جاتی ہوں دونوں میں کوپر کو بولاتے ہوں چیز کو بولاتے ہوں تو کوپر آتے ہوں تو بس ان لوگوں کا سمان میں اسی لیے لے کر جا رہی ہوں تھاکہ ممی اور کو پروبلم نہ ہو تو ان کے کوکیز بغیرہ مانگائے ابھی میں پورا ٹین کیجی کا پیڑی بھی منگا دیا ہے کیونکہ کئی بار ہے مطلب جو کوپر ہے وہ ہمارا اس کا رہتا ہے اس نے تو کھانا ہی کھانا ہے چیز اتنا زیادہ پیڈگری نہیں پسند کرتا ہے وہ نہیں کھاتا ہے بہت اس کے لئے چاہیے تھا تو میں نے کہا چلو اس بار اکٹھا مانگا لیتے ہیں کیونکہ پیڈگری کے ایسا ہوتا ہے کچھ 3kg کا جو ہے آئی تنگ وہ 800 something کا ہے تو میں نے کہا وہ ویسے اتنا مہنگا کر دیا ہے تو میں نے کہا اکٹھا ہی دس کلو مانگا لیتے ہیں تو صحیح اس میں تھوڑا سا جو ہے ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے تو یہ کچھ سامان میرے پڑے ہوئے ہیں ابھی جو آتی ہی رہتے ہیں اور ممی جو ہے ایکچولی آج ایسی سو گئے ہیں وہ سوئے پڑے ہیں ممی سوپے کے اوپر تو میں پریشان نہیں کرتی ہوں میں آجاتی ہوں تو دیرے دیرے جو ہے اس بار میں اپنا جیسے میں نے بتایا کپڑے وپڑے تھوڑے کمی لے کے جا رہی ہوں ابھی بھی جو ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے کپڑے میں نے نکال لیا ہے اور ہاں ایک اور چیز لکھاتی ہوں آپ کو میں نے ایکچولی بیگ مانگایا تھا تو میں پہلے سوچتی تھی کونسا بیگ لے کر جانے والی ہوں کیونکہ ایک بیگ جو ہے نفدیب کے پاس میرا دوسرا والا پڑا ہوا ہے تو یہ ایک میں نے اپنا بیگ مانگایا یہ والا اس طریقے کا ہے یہ بہت ایزی لی مطلب اس میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویلس والا بیگ ہے نا تو یہ ایزی رہتا ہے لکھ کر جانے کے لیے تو یہ بیگ میں نے مانگایا لیکن میرے کو لگتا ہے ابھی یہ والا بیگ یہیں چھوڑنے والی ہوں میں کافی زیادہ اس کی سپیس ہے کیابن بیگ کے لیے مطلب اس میں سمان جا سکتا ہے یہ اتنا بڑا بیگ ہے بہت سارے ابھی سمان آئے جا رہے ہیں ایمیزونیں سے تو کچھ تو مجھے ایمیزون سکوپن مل جاتے ہیں اپنے دوسرے والے چینل کے لیے تو میں کچھ سمان لے لیتی ہوں جس میں سے درشتی کا میں ہر بار کچھ نہ consuming ڈریسیس لے لیتی ہوں یا کچھ سمان لے لیتی ہوں باقی میں نبدیپ کے لیے بھی کبھی کبھی کچھ لے لیتی ہوں تو اپنے لئے میں بہت کم سمان لیتی ہوں باقی میں ان لوگوں کے لئے لے لیتی ہوں تو کچھ تو وہ ہے کچھ باقی میں نے منگایا تھا اپنے لئے کچھ سمان کچھ ادھر کے لئے جو میرے کو وہاں پر نہیں دکھ رہا تھا وہ چیزیں میں نے کچھ منگا لی تھی تو وہ ساری ویڈیوز تو میں بعد میں جو ہے وہ بناوں گی اپنے دوسرے چینل پر ہال ویڈیوز کے لئے رکھا ہوا ہے آئے جا رہا ہے کچھ نہ کچھ آئے جا رہا ہے دوسرا میرا ویزا جو ہے وہ آ چکا تھا یعنی میرا ویزا جن دن میں نے اپلائے کرا نیکس ڈے ڈاکیمنٹ سمیٹ ہوئے اس کے بعد تھرڈ ٹو فور ڈے میرا ویزا آ چکا تھا تو آج جو ہے نفدیب نے میری ٹکٹس بھی کرا دی ہیں میری ٹکٹس ایکچولی فائنل ہو چکی ہیں کہ میں نے کس دن جا رہا ہے مجھے پتا ہے ابھی لیکن ابھی بھی میں سٹل ممی کے ہی گھر ہوں اور میرے کو لگ رہا ایک دن پہلے ہی میں اپنے گھر جانے والی ہوں اور وہاں جا کے بھی مجھے پوری صفائی سب کچھ کرنا ہے اور اس بار جو ہے میں گلتی نہیں کروں گی جو میں نے لازٹ ٹائم گلتی کری ہے لازٹ ٹائم میری یہ گلتی ہوئی تھی کہ میں اپنے گھر کا پورا جو مطلب تھانا mcb جو تھی وہ میں ٹرپ کر کے چلی گئی تھی یعنی کہ وہ پورا جو بجلی کا وہ ہوتا ہے نا وہ بند کر گئی تھی میں بہار سے میٹر تو وہ میں اس بار نہیں کر کے جانے والی ہوں کیونکہ لازٹ ٹائم میں نے سارا سمان اپنا فریج میں رکھ دیا اور میں نے جو ہے میٹر بند کر دیا تو وہ پورا پورا فریج کے اندر سمان سڑ گیا تھا خراب ہو گئے میرے ساری چیزیں جو پڑی ہوئی تھی فریج میں کتنی ساری چیزیں پڑی تھی میری وہ سب خراب ہو گئی تھی سب میں نے آ کے فیکی تھی اس بار وہ گلتی نہیں کروں گی on کر کے جانے والی ہوں باقی جو ہے جیسے گیزر ہو گیا water purifier ہو گیا AC ہو گیا ان سب چیزوں کے plug میں نکال دوں گی washing machine بغیرہ کے اور light جو ہے وہ میں مطلب اس کو disconnect نہیں کروں گی کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں short circuit نہ ہو جائے وہ تھوڑا سا ڈر رہتا ہے لیکن ایسا نائی ہو تو ہی اچھا ہے باقی اور سب چیزیں تو کچھ نہیں ہے ابھی میں نے وہاں جانا ہے packing میری گھر سے ہی ہو نی ہے یعنی میرے والے flat سے ہو نی ہے کیونکہ bag میرا وہیں پر پڑا ہے ابھی میں نے ایک bag اور order کرائی ایک یہ والا جو bag ہے یہ میں نے درشتی کے لیے مانگایا اس کو جو ہے شاید سکول کا کوئی trip اس کا جائے گا شاید اس کے لیے ممی نے بولا کہ اس کو ایک bag مانگا دے تو اب یہ جائے گی نہیں جائے گی کچھ مجھے پتہ نہیں ہے پر اگر جائے گی تو ایک bag میں نے اس کو مانگا کے والا دے دیا ہے باقی ایک میرا bag آنا ہے وہ میں نے wheels والا bag نہیں مانگایا ہے دوسرا ہے جو وہ hiking والا bag ہوتا ہے تو last time میں پاس ایک وہ bag رہتا تھا کیونکہ کبھی میں mom کے گھر آتی ہوں تو اسی bag میں کپڑے یا کو سمان لے آتی تھی اور باقی جاتے ہوئے بھی وہ easy رہا کافی سارا جو اس میں سمان آ جاتا تھا تو وہ bag میرا last time نفدیپ لے کر چلے گئے دوبائی تو اس بار اب میں نے ایک اور ایک اپنے لیے بھی منگا لیا تاکہ اب وہ rotation میں رہے کبھی وہ لے آئیں تو کبھی دوسرا والا لے جائیں ایسی ہم نے جو اپنے suit case لے رکھے ہیں جو میں suit case لے کر last time گئی تھی دوبائی وہ میں وہیں چھوڑا اب میں ان کا اس بار لے کر آئی ہوئی ہوں اور ایسے ہی ہے کیونکہ last time میرے suit case کا بھی تھوڑا case ہوا last time درشتی نے lock کر دیا وہ میرا ٹھیک ہے اور lock کر کے بھول گئی وہ number تو وہ وہاں جا کے open نہیں ہوا آپ کو پتا ہوگا last time میں نے ایک suit case نیا لیا تھا وہ وہاں گئی وہ کھلا ہی نہیں پھر نفدیپ نے اس کا lock تھوڑا کسی طریقے سے اس کو open گرا تو اس بار میں وہ لے کر نہیں آئی کہ اس کا lock جو ہے وہ خراب ہو چکا تھا اس لئے میں دوسری والی اس بار suit case لے کر اور وہ نیا تھا بلکل نیا suit case خراب ہو گیا اس کا lock کچھ نہیں اس کا فائدہ ہوا اور اتنا سندر تھا وہ مطلب میں اب بہت دل سے اور بہت اچھا suit case لیا تھا وہ پتہ درشتیم آدم نے اس کا lock لگایا پتہ نہیں کیا ٹک 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 کری جاری تھی اس کے ساتھ اور وہ بھول گئی اس کا lock لگا کہ وہ open ہی نہیں ہو رہا تھا تو یہ ساری چیزیں ہیں باقی ابھی میری پیکنگ تو مطلب سامان بس میں نے لے لیا ہے بہت میں نے کہا اس دون میں کپڑے بہت زیادہ نہیں لے کر جا رہی ہوں گھر کا کھانے کا کچھ سامان لے کر جا رہی ہوں جس میں میں نے دلیا مانگایا دلیا وہاں نہیں ملتا ہے جیسا میر کو ہم لوگوں کو کھانا ہوتا ہے ویسا دلیا نہیں ہوتا کچھ ڈیفرنٹ ٹائپ کا دلیا وہاں ملا تھا وہ اچھا نہیں لگتا ہے اور بیمبینو وغیرہ میں نے لیے ہیں اور بس یہی لیے ہیں اور تھوڑے سے مسالے لیے ہیں جو کی سب آئٹم ہے بس یہی ساری چیزیں باقی کچھ میں سویٹس لے کر جانے والی ہوں یہاں سے کیونکہ وہاں میں نے دینی ہے ادھر کچھ لوگوں کو بھی سویٹس دینی ہے اور باقی جو ہے کھانے پینے میں تو اور زیادہ کچھ نہیں ہوگا لیکن اور کچھ جو ہے گھر کا میں نے تھوڑا بہت سامان لیا ہے مطلب اپنے روم کے لیے مجھے مل رہا ہے ہاں پہ وہاں مجھے نہیں دیکھ رہا تھا ویسا سب کچھ تو وہ میں نے ایک دو چیزیں لیے ہیں اور بس یہی ہے باقی تو کپڑے وپڑے آ رہے ہیں ساری چیزیں اور کچھ ایسا نہیں ہے لیکن ان کا جو ویٹ ہے وہ مجھے اٹلاس کرنا پڑے گا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میری جو ٹکٹس ہوئی ہیں وہ امرٹس کی ہوئی ہیں لازٹ ٹائم میں سپائز جیٹ سے گئی تھی تو سب بڑا حضرے تھے ان کے اوپر کہ یار وہ سپائز جیٹ سے آ رہی ہیں مطلب یہ لوگ سپائز جیٹ وغیرہ کو کوئی سمجھتے نہیں ہیں تو اس بار انہوں نے میری سپیشلی امرٹس سے ٹکٹ کرائی ہے اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں میرے کو جو سٹاف ٹکٹ ہے وہ ملنی تب سٹارٹ ہوگی جب پراپرلی جو ہے ان کے پاسپورٹ پہ میرا نام وہاں پر آنے والا ہے تو ابھی میرا پاسپورٹ کا کچھ ہے میں نے نیا مطلب بیشو کرانا ہے ساری چیزیں ہیں کیونکہ میرا پاسپورٹ بھی نیا بنے گا جس پہ ان کا نام آئے گا تو تھوڑا سا بھی یہ والا کام جو ہے ڈیلے چل رہا ہے اس وجہ سے مجھے وہ والی ٹکٹس تو نہیں ملی جو سٹاف ٹکٹس ملتی ہیں تو وہ بہت بینیفیشل ہوتی ہیں یعنی اگر امرٹس کی جو زیادہ تا ٹکٹس ہوتی ہیں وہ 30,000 سے اباو ہی ہوتی ہیں بہت ریئر کیس میں کبھی کبھی یہ لوگ سستی کر دے تو ابھی بھی میرا کوئی آرڈر آیا تو میں ایک دم سے بھاگی ہوں بھار لینے کے لیے تو کچھ میں نے جو چیزیں ہیں وہ فلپ کارٹ سے بھی منگائی تھی بتایا آپ کو کہ درشتی بھی جو ہے اس کو بھی اس کے سکول والے کہیں لے کر جا رہے ہیں ابھی سمر ہالیڈیز میں تو اس وجہ سے اس کے لیے بھی میرے کو کچھ سمان منگانا تھا اس کے کچھ کپڑے منگانے تھے وہ منگائے میں نے فلپ کارٹ سے تو میرا جو ہے سارا دن یہی لگا رہتا ہے کبھی ممی کا راشن منگانا ہے کبھی کچھ منگانا ہے جو یا یوز کرنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ابھی کوپر چیز اور کوپر کے لیے ابھی کوکیز منگائی اور وہ ساری چیزیں آپ نے دیکھا آئی ہیں ان کی تاکہ ممی کو پیچھے سے پریشانی نہ ہو کیونکہ وہ آن لائن چیزیں نہیں منگا پاتے ہیں زیادہ تو میں نے کہا چلو میں منگا دیتی ہوں وہ ساری چیزیں جو جو ہے ان کا سارا کر کے جاؤں گی راشن وغیرہ میں نے سارا ممی اور کا order کر دیا تھا جو جو ان کو چیزوں کی ضرورت تھی اپنا بھی سارا کر لیا اپنے سارے payments dues اور میرا سب سے بڑا ہے کہ میں اگر اپنے گھر میں رہوں یا میں اپنے گھر میں نہ رہوں مجھے وہاں کا جو ہے electricity bill دینا پڑتا ہے maintenance میرے flat کی جاتی ہی جاتی ہے maintenance جو ہے میری 10,000 روپے ہوتی ہے میرے flat کی جو مجھے ڈالنی ڈالنی ہے کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں اپنے flat میں رہتی ہوں چاہے نہ رہوں چاہے باہر رہوں وہ میرا ایک ہے کہ میں نے 10,000 روپے میرے flat کا maintenance جانا ہے اور ساتھ میں جو ہے میرا جو بجلی کا bill آتا ہے وہ جیسے باہر جو پورا electricity جلتا ہے یعنی tower وغیرہ جو بھی light جلتی ہیں وہ پانی کا bill اس کے اندر پانی آپ use کرو نہ use کرو لیکن آپ کو bill دینا پڑتا ہے تو وہ سارا جو ہے 1100-1200 روپے پورا total بنا کے ہر مہینے دے دیتے ہیں وہ میرے کو چیپ دیتے ہیں لو بھائی تمہارے کو bill بھرنا ہے اب چاہے تم use کرو چاہے مت کرو چاہے تم فریدہ باز رو چاہے تم دبائی رو چاہے تم کئی مرضی رو پر وہ تمہارے کو bill دینا ہے تو میرا flat مطلب میں سچ بولوں flat لے تو لو لیکن اس کی maintenanceی مار دیتی ہے flat کی کی کیونکہ آپ کو سال کا لگا لو 50,000 روپے 60,000 روپے تو انہی سب چیزوں میں ہی دینا پڑتا ہے آپ کو maintenance maintenance میں ہی دینا ہے سال کا اگر آپ نے flat لیا ہے اگر آپ کا اپنا گھر ہے جو زمین سے اپنا والا گھر ہوتا ہے اپنی کوٹھی یا کچھ ہے تو وہ ایک الگ بات ہے جیسے ممی اور کا ہے اپنا یہ گھر ہے ہمارا لیکن flat میں یار maintenance بہت زیادہ ہے اور پھر وہاں electricity bill پانی کا bill ایک وہ چیز ہے اگر آپ use کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو آپ کو دینا پڑے گا تو وہ سارے dues clear کرنے ہیں پھر میرا وائی فائی لگا ہو ہے میرا وائی فائی کا 1000 روپیز ہر منت آتا ہے تو وہ میرا دو مہینے سے میں use نہیں کر رہی ایک مہینے سے میں یہاں ہوں لازٹ ٹائم پندرہ دن ہی گئی تھی میں اس سے پہلے بھی یہیں تھی میں اور پھر میں دوبائی تھی تو میرا بند بند گھر کے جو میرے کو بل دینے پڑ رہے ہیں اس ٹائم بڑے بھاری پڑ رہے ہیں مجھے وہ بل کیونکہ use میں کر نہیں رہی ہوں گھر پہ میں ہوں نہیں اور میرے کو بل پے کرنے پڑ رہے ہیں وائی فائی کا بجلی کا پانی کا مینٹینس ساری چیزیں تو وہ تو مطلب میرا ایک ایسا expense ہے جو میرے کو کرنا پڑے گا تو کئی لوگ پہلے بھی نا فلیٹ لینا چاہتے تھے ان لوگوں نے صرف فلیٹ اسی وجہ سے نہیں لیا کئی دیکھ کر گئے ہماری اس میں لینا چاہتا تھا کہ بھائی مینٹیننس مار دے گی فلیٹ ہوگی تو یہ بات تو یار ہے لے تو لو پر بس یہی چیز ہو ایک اس کا drawback میرے کو لگتا ہے ویسے security بہت ہوتی ہے سب کچھ اچھا ہے آپ کو لیکن وہ parks دیتے ہیں اتنے اچھے society آپ کو دیئے community halls ان سب کے آپ کو پیسے تو پی کرنے پڑتے ہیں no doubt یہ بات تو ہے ٹھیک ہے security ہے اکیلے رہ رہے ہو جیسے بھی security وہ آپ کو دیتے ہیں پھر وہ even ہوتی ہے پھر کہیں نہ کہیں تو آپ کو پی کرنا پڑے گا اس چیز کو یہ چیز تو ہے باقی میرا ابھی جو سمان ہے دیرے دیرے آتا جا رہا ہے آتا جا رہا ہے جو جو چیزیں ہیں بڑا سارا آگے ہیں میرے کو لگ رہے کہیں یہی پتہ نہیں کترے kg کا سمان ہو جائے گا میرے اس بار کپڑے میں کپڑے تو پھر بھی میں اپنے hand چاہے کیا بولتے ہیں cabin bag میں لے کے جاؤ جو میں نے مانگایا ہے اسی میں لے جاؤں کہ کپڑے تو میرے اسی کے اندر آ جائیں گے کیونکہ گرمی ہوگے کپڑے کون سے باری باری jacketیں لے کر جانے ہیں t-shirtیں ہو گئی زیادہ تر بہاں پر یہی پہنا جاتا ہے joggers ہو گئے loas ہو گئے تھوڑا shorts لے لیے تھوڑی light light سی t-shirts لے لی cotton کی یہی والے کپڑے زیادہ کیونکہ گرمی اس ٹائم بہت ہے دوبائی میں یہی سب پہنے جانے ہیں بہت زیادہ کوئی heavy کپڑوں کی تو ضرورت ہے نہیں shoes جو ہے میں وہ ایک پہن کے چلی جاؤں گی اور باقی sandals بغیرہ ہی لے کر جانے والی گرمی ہے تو shoes بغیرہ زیادہ پہنے جائے نہیں پہنے جائے بس جوتے میں بھاوی بغیرہ تو اور بھی چیزیں لے کر جاتی ہیں جب بھاوی جاتی بھاوی جیسے راج بغیرہ ہوگی کیونکہ ان کا taste نہیں ملتا یہ نہیں کہ ملتے نہیں ہیں بٹ ایسا taste ہاں نہیں ملتا جیسے ہمارے انڈیا میں ہوتا جب آتے ہیں وہ لوگ آتے رہتے ہیں تو خالی خالی بیگ جاتے تو یہاں سے سمان لے جاتے ہیں پر میرے پاس خالی بیگ نہیں ہوگا ہاں emirates میں 25 kg جو ہے بہت بڑا drawback ہے لیکن ان کو 30 kg allowed ہوتا ہے تو میں آپ کو ٹکٹس کی بات بتا رہی تھی میری اس بار ٹکٹ ہے نفدیپ نے کرائیے بڑ سٹاف ٹکٹ نہیں ہے سٹاف ٹکٹ ہوگی تو بہت پرائز مجھے کم مل جاتا لیکن ابھی ہمیں پی کرنا پڑ رہا اور emirates کی جو ٹکٹ ہوتی ہیں وہ آپ لگ 30 30 000 1 سائیڈ کی بتا رہی 30 35 000 40 000 50 000 economy کی جا سکتی ہے کچھ بھی نہیں بتا ان کا کب ایک دم hype مار جائے یا کبھی ایک سستی گر دیتے ہے depend کرتا ہے اور دو بھائی emirates میں فلائی کر رہے ہو آپ لگ spice jet میں کچھ کھانے کونے کو نہیں ملتا آپ ایک extra ڈالنا پڑتا سارا کچھ addons ڈالنے پڑتے آپ extra pay کرنا پڑتا last time میں spice jet کی ٹکٹ کر آئی تھی 16000 کی ٹکٹ کھر آئی تھی اس میں کوئی food include نہیں کر آئی میں نے 2-3 vlok ڈالا نہیں last time جب میں navdeep آئے تھے india to ہم لوگ نے emirates سے ہی fly رہا تھا ہم دونوں اسی سے آئے تھے تو میں already کر چکی ہوں یہ second time ہے جو میں جانے والی ہوں ایسا نہیں کہ first time جا رہی ہوں پر second time ہوگا کہ میں اکیلے جانے والی ہوں تو staff tickets کا میرے کو benefit ملے گا جب میرا نام ان کے passport اور سارا کچھ ہو جائے گا even مجھے سال کی کچھ tickets جو ہیں جیسے ان کو ملتی ہے ان کو یہ کسی بھی country میں fly کر سکتے ان کو بلکل پیسے نہیں دینے پڑتے یعنی بلکل free tickets اپنی tickets سے آئے ہیں تو آپ لگ 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 4000 میں آ جاتے ہیں 4000 میں یہ دبائی سے فرید آباد یا دبائی سے ڈیلی آ جاتے ہیں اور ڈیلی سے ڈیلی چلے جاتے 4000 میں 4000 میں یہ دلی یہاں سے ڈیلی میں لگ جاتے اگر میں ٹیکسی کرتی کر لیتے ہیں Emirates میں تو آپ لگ سکتے ہو کہ ایک brand ہے اچھا وہ ہے اچھی airlines ہے اس میں fly کرنا کتنا مطلب وہ ہے لیکن ان کو benefit ہے تو بس یہ چیز ہے اب آگے مجھے ملیں گے وہ benefit لیکن ابھی بھی اتنا نہیں ملا لیکن ابھی انہوں نے ticket کرائی ہے تو کچھ تو obviously discounts میرے کو ملی گئے ہیں میری tickets پہ تو میری آنے جانے کی جو ticket ہے وہ ہو چکی ہے اور انہوں نے کروا دیا ہے پر date ہم آگے پیچھے کر سکتے ہے وہ کوئی رکھ لی ہیں اور ایسا کچھ خاص چاہیے نہیں ہوتا پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے اور کچھ ضرورت نہیں ہوتی ہے تو بس یہ ساری چیزیں جو ہیں ان documents کی hard copy آپ رکھ لیں جو بھی ہے فون میں کئی بار چک چک کرتے ہیں دلی پہ چک چک کرتے فون میں دیکھنے سے تو ان کی hard copies آپ نکال کے ایک بار رکھ لو ہاتھ میں تو جیسے جیسے counters پہ جا رہے ہو تو کوئی issue ہوتا نہیں ہے تو چلو guys یہ vlog میں یہ ہی اینڈ کرتے ہوں پھر آپ لوگ سے ملوں گی نئے vlog میں بائی